بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم یہ ہے بانو فیاملی ویلوگز اور میں ہوں مریم فرو تو آج جو میں آپ کے ساتھ ڈرنک شیئر کر رہی ہوں وہ بہت ہی اچھی ڈرنک ہے آسکال موسمی پر ساتھ ہے اور لوگ جو ہیں وہ باہر سے بازاری ڈرنکز پیتے ہیں جیسا کہ سٹرنک بغیرہ تو انہیں انرڈی والی ڈرنکز کہتے ہیں لیکن جو سٹرنک بغیرہ کی بوترز ہوتی ہیں یہ انرڈی ڈرنک زرہ بھی نہیں ہے تو جو انرڈی ڈرنک اس موسم کی ہے وہ آج میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی کہ وہ کون سی ڈرنک ہے تو ویڈیو کو فول واش ضرور کریں یہ ہے نمبو تو اس موسم کی جو ڈرنک ہوتی ہے وہ ہوتی ہے شکنج بین تو اب میں لیمن کرٹ کر لوں گی یہ میں نے جت میں پانی لیا ہے اور اس میں چینی اڈ کی ہے لوگ مختلف طریقے کی شکنج بین بنا کے یہ نبسند کرتے ہیں جیسا کہ نمکین بھی پیتے ہیں اور میکھی بھی پیتے ہیں لیکن جو میں بنا رہی ہوں اس میں چینی بھی ہے اور نمک بھی ہے میں لیمن کو واتر میں اچھے طرح سے مکس کر لوں گی جیسا کہ لیمن میں سٹرک ایسٹ کافی مقدار میں پایا جاتا ہے جو کہ ہمارے بالوں کے لیے اور ہماری سکن کے لیے بہت تیم فید ہوتا ہے اس موسم میں لیمن کا زیادہ استعمال کرنا چاہئے لیمن کی ڈرنکز بھی پینی چاہئے اور یہ سکن کو جو ہے ترہ تازہ اور جوان رکھتے ہیں لیمن جو ہے ہم سلاد میں بھی استعمال کرتے ہیں اور مختلف ڈشیز میں بھی اس کو استعمال کرتے ہیں جیسا کہ بریانی وغیرہ میں لیمن کا ٹیسٹ بہت ہی مزیدار ہوتا ہے تو اس موسم میں زیادہ سے زیادہ لیمن کا استعمال کرنا چاہئے کچھ لوگ نیمو پانی میں چیز زیادہ ڈال کے پیتے ہیں اور کچھ لوگ نمک زیادہ ڈال کے پیتے ہیں جیسا کہ میرے پاپا ہے میرے پاپا نمک والی شکنگری پیتے ہیں میرے پاپا نے کبھی بھی میری شکنگری نہیں پیت تو مجھے جو ہے چینی اور نمک دونوں والی شکنگری بہت پسند ہے میں چینی بھی زیادہ ڈالتی ہوں اور نمک دے تو جو شگر کے مریض ہے ان کے علیے یہ ہے کہ وہ نیمو پانی میں چینی نہ ڈالیں وہ نمک والی پییں اور جن کا بلیٹ پریشر ہائی ہوتا ہے وہ نمک والی شکنگری نہ پییں وہ چینی والی پییں میرے شکنگری بناتے بناتے باری سٹارٹ ہو چکی ہے اور ماشاءاللہ موسم بھی کافی پیارا ہے ابھی میرے نہانا بھی ہے تو میں نے کہا کہ سب سے پہلے آپ کے ساتھ پوری ویڈیو شیئر کرتی ہوں اور پھر بارش میں نہاؤں گی تو آپ بھی یہ شکنگری گھر میں بنا کے ضرور ٹرائے کریں تو ملتی ہوں اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے مریم فاروق کو اجازت دیں اللہ حافظ موسیقی